خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب بڑی ماما کی طبعت کیسی ہے اب حیدر بھائی وہ گھر پر اپنے کریڈڈ گارڈز اور چیک بک لینے آیا تھا جب نیدہ اس کے کمرے میں آئی اور پوچھا وہ اسے اگنور کرتا ہوا ڈرار سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا بھائی میں کچھ پوچھ رہی ہوں اب کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا تھا کیا مسئیبت ہے جب میں تم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے رہا تو جاتی کیوں نہیں ہو یہاں سے اس نے چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوایا ایسے کیوں بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے میں جانتی ہوں آپ بڑی ماما کی وجہ سے پریشان ہیں مگر مجھے بھی تو بتائیں اس سب میں میرا کیا قصور ہے اس نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا بتاؤں تمہیں کیا قصور ہے تمہاری وجہ سے ہی یہ سارا فساد کھڑا ہوا ہے کاش تم اس گھر میں ہوتی ہی نہ ایک بات میری کانس کھول کر سن لو اگر میری ماما کو کچھ ہوا تو مروں گا میں تمہیں ساتھ لے کر ہی اس نے جھٹکے سے اسے بازو سے دبوچ کر بیٹ پر گرایا اور خود وہاں سے نکل گیا وہ خود کو اٹھاتے باہر کی جانب بھاگی جیسے ہی پورش میں پہنچی وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا مجھے بھی جانا ہے آسپٹل ہیدری بھائی خبردار جو تم ہسپتال آئی ٹانگیں توڑ دوں گا گھر پر رہو اپنی میری اور ممہ کی زندگی کی دعا مانگو کیونکہ اب ہم دونوں کی زندگیاں ان کی سانسوں کے ساتھ جڑی ہیں وہ اسے وارن کرتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ آنسو بہاتی یہ سوچ رہی تھی کہ کون سا ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا بھائی اس سے اتنا ناراض ہے اور اس کی بڑی ماما ہسپتال میں ہے رات کو تم کدھر چلے گئے تھی ایزی تمہیں پتا میں نے کتنا ڈھونڈا تمہیں وہ اس ٹائم ایک ریسٹرانڈ میں موجود تھے ویٹر ڈینر سرف کر کے جا چکا تھا بس یار ضروری کام نکلایا تھا اس نے چکن سٹیک کو فورک سے اٹھاتے ہوئے کہا مجھ سے بھی زیادہ ضروری تھا ہاں تم سے بھی زیادہ ضروری اس نے سٹیک چباتے ہوئے کہا تم شاید بھول رہے ہو تمہیں پاکستان میں نے کتنی منتیں اور ترلے کر کے بلوایا ہے تم یہاں میرے لیے آئے ہو تو جتنا ہو سکتا ہے میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو وہ اسے جوس پیتے ہوئے تنبیہ کر رہی تھی ہاں ہاں رونگ لیٹ می کوریکٹ یور خوش فہمی میں یہاں اپنی مرضی سے اپنے بزنس کے لیے اور کچھ پرانے حساب برابر کرنے آیا ہوں اس نے کوک پیتے ہوئے کہا آہ تو میں ایسے ہی خوش فہمی میں جی رہی ہوں اس نے غصے سے کہا یہ خوش فہمیوں تمہاری خود کی پالی ہوئی ہیں ہاں تو کیسے سمجھاؤں خود کو نہیں مانتا دل محبت کرتی ہوں تم سے تم کیوں اس فجر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو مسئلہ کیا ہے پھر آزاد کر دو خود کو بھی اور اسے بھی شاٹ اپ میں اس کو چھوڑوں یا رکھوں that's not of your business and again do not involve in my life یہاں بیٹھا تمہاری ہر بات سن رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری بکواس سننا بھی مجھ پر لازم ہے وہ اب نیپکن سے اپنا مو ساف کرتے ہوئے صاف لہجے میں اسے تنبی کر رہا تھا مجھے فرق نہیں پڑتا تم اسے رکھو یا نہ رکھو میں جانتی ہوں وہ تمہارے لیے انتقام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے انگیجمنٹ کی بات کی تم نے آنٹی سے وہ اب بات بدل چکی تھی نہیں کر لوں گا اس نے بیزار لہجے میں کہا کب جب مجھے لگے گا کہ مجھے کر لینی چاہیے اس نے کسی غیر مرئی نکتے پر غور کھرتے ہوئے کہا ہم تم صبح کچھ کہہ رہے تھے کیا اس نے پوچھا یہی کہ کہیں رات گزاری جائے رات رنگین بنائی جائے تمہیں سیویسلی لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ ہوش میں کہوں گا تو تم اس ٹائم ہوش میں نہیں تھے اینہ نے سوال پوچھا بڑی ترہا بہکا ہوا تھا یار اس نے حسرت بری آہ میں کہا خیر تھی دن میں ڈرگز قسم لے لو جو ڈرگز لی ہو ہائے حلال نشا کیا تھا اسی نے دل پر ہاتھ رکھا میں سمجھی نہیں اینہ نے نا سمجھی سے کہا اس سے پہلے کہ وہ اسے سمجھاتا اسی دوران اس کے موبائل پر ہادی کی کال آئی کدھا ہے تو آج رات کلپ کا پلان تھا نا ہادی نے پوچھا بس نکل رہا ہوں جلدی آجا آنکھیں ترس گئی ہیں دیدار کو ہادی نے چہ چہاتے ہوئے کہا بکواس نہ کر یہ ڈرامے تو علی کے ساتھ لگایا کر کہتے اس نے کال کار دی تھی ہادی کی کال تھی اینہ نے پوچھا ہاں ہم آج رات ایک ساتھ سپینڈ کرنے والے تھے کر تو لی ہے پچھلے تین گھنٹے سے تمہارے ساتھ ہی خار ہو رہا ہوں اب کیا چاہتی ہو دوست چھوڑ دوں اپنے چلو اٹھو تمہیں گھر چھوڑ دوں اس نے بیزار ہوتے ہوئے کہا اور ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا اٹھو بھی یا یہی رہنے کا ارادہ ہے مجھے نہیں جانا اس نے ڈیٹ بنتے ہوئے کہا اگر تمہاری یہ بھول ہے کہ میں تمہارے نقرے اٹھانگا تو اس کو ذہن سے نکال دو وہ اپنی گاڑی کی کیز اور موبائل لے کر باہر کی طرف چل دیا اگر میں تمہاری اتنی بکواس سن لیتی ہوں تو صرف اس لیے کہ تم سے پیار کرتی ہوں اور تم مجھے اتنا انسلٹ فیل کرواتے ہو وہ صرف اس لیے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے بولی ہاں ہاں اب آئی ہو نا تم پوائنٹ کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے بولا اینا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی تم نے ڈاکٹر فہیم کو ابراہیم کے گھر شفٹ ہونے کا کہا تھا وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی جب انا بی نے اس سے بوچھا جی کہا تھا کیونکہ میں اب مزید رسک آفورڈ نہیں کر سکتی اس میں چینل بدلتے ہوئے کہا اسے کون نقصان پہنچائے گا انہوں نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا آپ کا پوتا اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے تھے وہ ایسا نہیں کرے گا اچھے سے جانتی ہوں میں اسے انہوں نے پوختہ لہجے میں کہا اپنے بڑے بیٹے کو بھی آپ اچھے سے جانتی تھی پھر بھی انہوں نے میری ماما کی عزت کو داگدار کیا نا اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا وہ بے قصور ہے میں آج بھی یہی کہوں گی انہوں نے نرم لہجہ اپنایا وہ بے قصور تھا آپ کا پوتا بے قصور ہے تو کیا وہ انسان قصور وار ہے جو پچھلے پانچ سال سے اپنی ڈولتی ڈوبتی سانسوں کا بوجھ اٹھائے بسترے مرگ پر پڑا سسک رہا ہے یا میں قصور وار ہوں جو پچھلے پانچ سال سے ایک گناہگار باپ کے بیٹے کے نکاح میں ہوں سمجھ سکتی ہیں آپ ہماری تکلیف نہیں سمجھ سکتی ہیں آپ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا آپ کو صحیح غلط نظر نہیں آتا اتنا بھی خون سے پیار نہیں ہونا چاہیے تم سمجھ سکتی ہو اس ماں کی تکلیف کو جس کے بیٹے نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دے دی سمجھ سکتی ہو اس ماں کی تکلیف کو جس نے پیدا کیا پڑھایا لکھایا بچپن دیکھا اس کا اس کی جوانی دیکھی اس کی اولاد دیکھی اور پھر اس کا جنازہ دیکھا اس نے کیوں مارا اپنے آپ کو اس لیے کہ وہ اپنے لیے موجود اپنوں کی آنکھوں میں بے اعتباری نہیں دیکھ سکتا تھا میں جانتی ہوں میرا بیٹا بے قصور ہے میں جانتی ہوں یہ آگ باہر سے کسی کی لگائی ہوئی ہے جس میں میرے اپنے جل رہے ہیں میرے بچے جل رہے ہیں وہ رو رہی تھی میں خدا سے ہر لمحہ دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے تب تک زندہ رکھے جب تک سچ سامنے نہیں آتا اور جس دن سچ سامنے آیا نا اُس دن تم دونوں بہت پچتاؤگے تم کہتی ہو کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں میں ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہوں بعد آج وہ میرے سامنے تھا میں اُسے آگے بڑھ کر گلے نہیں لگا سکی اتنے لوگوں کے سامنے مجھے پیار تم نے کیا مجھے حق تم نے کیا اور وہ اجنبی بنا بیٹھا دیکھتا رہا تم سمجھ سکتی ہو اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتی تم کیا جانو اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے رو رو کر چیخ چیخ کر ان کی آواز بیٹھ رہی تھی اس کو لگتا ہے اس کے باپ کو تمہارے باپ کی بے اعتباری نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری ماں کی عزت داگدار اس کے باپ نے کی تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ اس کے باپ نے کروایا کسی تیسرے کی لگائی آگ میں تم دونوں جل رہے ہو اس تیسرے کو ڈونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جس نے سکون چھینا اس گھر کی خوشیاں چھینی آپ اس میں لڑ لڑ کر مر جانا پہلے بھی تو اس بے اعتباری کی وجہ سے آگ لگی تھی اس گھر کی خوشیوں کو بولو اب جواب دو وہ روتے ہوئے اسے جھنجوڑ رہی تھی میں نے آپ کو منع نہیں کیا آنا بھی آپ خود نہیں ملتی اس سے آپ نے خود نکالا تھا اسے گھر سے باہر وہ روتے ہوئے چیخی تھی تمہاری وجہ سے نکالا تھا تمہارے پیار کی وجہ سے نکالا تھا ہاں تو جب وہ دے رہا تھا طلاق مجھے تو دینے دیتی طلاق کیوں روکا اسے مجھے ساری زندگی کا پچتاوہ آپ نے دیا وہ حلق کے بل چلائی تھی ایک بار ساتھ سامنے آ جائے پھر تم دونوں کا جو بھی فیصلہ ہوا مجھے منظور ہے اس سے پہلے میں یہ ہونے نہیں دوں گی انہوں نے سوفے پر گرتے ہوئے ہتمی لہجے میں کہا جو سچ تھا وہ سب کے سامنے آ گیا ہے پانچ سال پہلے اب آپ کو کس سچ کا انتظار ہے آپ بہت بری ہیں انا بھی آئی ہیٹ یو وہ انہیں بے یقینی سے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی کمرے میں جا کر وہ بیٹ پر بیٹھی بے آواز آنسوں سے رو رہی تھی روتے روتے اس کا ذہن ماضی کی سوچوں میں بھٹک گیا اٹھ کر بیٹھو ان ڈراموں میں نہیں آنے والا ہمیں اس نے جھٹکے سے اسے اٹھا کر بیٹھایا تھا وہ جو اپنی ماں کی موت اور باپ کے صدمے میں نڈال پڑی تھی یہ کیا طریقہ ہے ایزی انا بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی آپ بیچ میں نہ آئیں انا بھی اس نے اس کا بازو ویسے ہی دبوچا ہوا تھا ہاں مل گیا سکون تمہیں تمہارے باپ کو تمہاری میری ماں کو میرے باپ کو مار کر اس نے اسے جنجوڑتے ہوئے دھکا دیا تھا اور اس کا سر دیوار کے ساتھ لگا تھا تمہارے باپ نے مارا میری ماں کو میرے باپ کا ایکسیڈنٹ کروایا تمہارے باپ کو غیرت نہ آئی اپنی بہنوں جیسی بابی کی عزت نوچتے ہوئے وہ بھی ہلکے بل چلائی تھی درد کی ٹھے سے اس کے دماغ سے اٹھ رہی تھی بکواز بند کرو اپنی چٹاخ اس نے پوری قوت سے اسے تھپڑ مارا تھا نازک سی موم کی گڑیا تو تھی وہ لہرا کر گری تھی وہ ٹیبل کے کونے سے سر لگا تھا خون بہنا شروع ہو گیا تھا ازی ہوش کرو مر جائے گی وہ انہ بی نے اس کی آنکھوں میں اترتے خون سے خوف زدہ ہو کر کہا مرتی ہے تو مرے میری زندگی میں اس کی جگہ نہیں ہے اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتا اس نے چلاتے ہوئے فیصلہ سنایا مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسے بھیڑیوں کے ساتھ نام جوڑنے کا جو صرف نوچ نہ جانتے ہیں رشتوں کو وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلائی تھی چٹاخ ایک اور تھپڑ پڑا تھا اسے بس بکواز بند کرو اپنی میں تمہیں تلا چٹاخ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لفظ مکمل کرتا انا بی نے اسے تھپڑ مارا بس ازلان اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں نکل جاؤ میرے گھر سے شکل نہ دکھانا مجھے اپنی آج کے بعد انا بی نے چیختے ہوئے کہا انا بی آپ مجھے گھر چھوڑنے کا بول رہی ہیں مجھے جانے کا بول رہی ہیں وہ بے یقینی سے موپر ہاتھ رکھے انا بی کو دیکھ رہا تھا میں نے کہا دفع ہو جاؤ وہ فجر کو گلے سے لگاتے چیخ کر بولی تھی جس کا چہرہ خون سے تر تھا ترسیں گی آپ ازلان حیدر شاہ کی شکل دیکھنے کو سمجھئے گا بیٹے کے ساتھ پوتا بھی مر گیا وہ کہتا ہوا جیسے ہی مڑا دروازے کے بیچوں بیچ ماں اور بہن کو دیکھ کر رکیا ماما باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں دس منٹ کے اندر مجھے آپ دونوں باہر چاہیے ہو اور ہاں اس گھر کی کوئی بھی چیز آپ ساتھ نہیں لیں گی اور اگر آپ دس منٹ میں باہر نہ آئیں تو میں سمجھوں گا میری ماں اور بہن نے بھی مجھے مار دیا ہے اور پھر وہ اپنی ماں اور بہن کو لے کر لندن چلے گیا بغیر کچھ لیے اپنی محنت سے نام بنایا وہ انہ بی کو اچھے سے بتا چکا تھا کہ وہ ان کے خاندان کے نام کے استعمال کے بغیر بھی اپنا نام بنانا جانتا ہے اہ ازلان حیدر شاہ تم بہت برے ہو آخری بار بھی عذیت دی اب بھی ملے تو زخم دیے تم بس زخم دینا جانتے ہو مرہم رکھنا نہیں کتنی دیر وہ بے آواز آنسوں سے روتی رہی دروازے کی دستک نے اس کی سوچوں کے ارتقاز کو توڑا جی بیٹا ابراہیم بیٹے کو لے آئے ہیں آپ آ جائیں اسواہ خالہ نے باہر سے یہ اطلاع دی تھی جی خالہ آپ چلے میں آتی ہوں وہ تینوں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے پچھلے کئی گھنٹوں سے کوئی ڈاکٹر باہر نہیں آیا تھا کشمش کی آنکھیں رو رو کر سوچ گئی تھی اچانک لائٹ آف ہوئی اور ڈاکٹر باہر نکلا مبارک ہو ینگ مین آپریشن سکسیسفل رہا مگر ابھی بھی چوبیس گھنٹے کریٹیکل ہیں آپ دعا کریں ڈاکٹر نے ایدری کا کاندہ تب تپاتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا اور چلا گیا اللہ تیرا شکر ہے تینوں نے یک زبان کہا تھا اور تینوں ایک دوسرے کے کاندے کے ساتھ لگے کتنی تیر روتے رہے تھے تو اینہ کے ساتھ تھا نا جب میں نے کال کی ہادی نے ازلان کو مشکوق نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں اس نے سگرٹ کی رہا کیشٹرے میں گراتے ہوئے کہا تم فجر کے ساتھ کیوں کر رہے ہو یہ سب علی نے جنجلاتے ہوئے کہا پتہ نہیں مختصر جواب آیا کسی بات کا پتہ بھی ہے تجھے ہادی سگرٹ سلگاتے ہوئے کہہ رہا تھا دیکھ ہزی جو کچھ ہوا اس میں فجر کا کوئی قصور نہیں پلیز نہ رول اس کی زندگی کو ایسے آگے وہ مجھ سے ناراض ہے تیری وجہ سے علی نے مو بسوڑتے ہوئے کہا اوے کیوں ناراض کیا میری بہن کو تُو نے ہادی نے سگرٹ کا دعا علی کے مو پر چھوڑتے ہوئے کہا گھٹیا انسان پرے کر اسے میرے سر میں درد ہوتا ہے اس کی سمیل سے کتنی بار بولا یہ سستہ نشاہ اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو علی نے کھانستے ہوئے کہا اچھا میری نازک حسینہ ہادی نے اسے آنکھ مارتے چھیڑا رہنا تم چھچھوڑوں کے چھچھوڑے علی نے چڑھتے ہوئے کہا چل بتا کیوں ناراض کیا فجر کو یار وہ ازلان کی اپ ڈیٹ مانگ رہی تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اگلے دس سالوں تک بھی آنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور یہ اسی رات آٹپکا اور ائرپورٹ پر آ کر مجھے فون کھڑکا دیا کہ لینے آ جاؤ جیسے میں تم دونوں کو نو کر ہوں اور وہ اس دن سے میری کال اٹائمڈ نہیں کر رہی نہ میسج کا رپلائی دے رہی ہے اس نے غصے سے کہا اور ادھر ہادی اور ازلان کے اس کی بے بسی پر فلک شگاف کہہ کہے گونجے منحوسو تم دونوں ہو ہی بیگارت سو کمینہ مرا ہوگا تو تم لوگوں کا جنم ہوا ہوگا وہ ان کے کہکہوں پر غصہ کرتے ہوئے بولا اچھا نہ جانے من ناراض نہیں ہوتے غصے میں تم اور پیارے لگتے ہو دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں ہادی نے اس کی طرف فلائنگ کس اچھالتے ہوئے کہا یار ازلان اس کا چیک اپ کروالے ٹائم سے مجھے اس کا سسٹم خراب لگتا ہے علی نے ازلان کو کہا قصور اس کا نہیں ہے ہائے تم چیز ہی ایسی ہو کنٹرول ہی نہیں ہوتا ازلان نے علی کو آنکھ مارتے ہوئے کہا مرو تم یہاں میں جا رہا ہوں وہ چڑتے ہوئے اٹھا تھا ہائے ایک تو غصہ اوپر سے غصے میں یہ بیویوں والے نکھرے کس کس ادا پر قربان جائیں ہادی نے اسے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تو فکر نہ کر تیری بیوی کو بتاؤں گا تیرے تھرک کے بارے میں بلکہ میں نے تو ویڈیوز بھی بنا رکھی ہوئی ہیں اس کو بولوں گا بہن اس کا سسٹم ڈوال ہے چیک کروالے پہلے نہیں تو اپنی زندگی خراب کرنے کا رسک نہیں لے اس نے زچ ہوتے ہوئے کہا پوائنٹ ہے اس کی بات میں ازلان نے کہہ کہہ لگاتے ہوئے کہا اس سے پہلے ہادی کوئی بھونگی چھوڑتا اس کے فون پر بجنے والی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا فجر کالنگ تینوں نے ایک ساتھ حیرانگی سے فون کو دیکھا یار اٹھا فون اس کی طبیت ٹھیک نہیں تھی ازلان نے پریشانی میں کہا ہادی اور علی نے ایک ساتھ کہا کال اٹھا ہادی ازلان نے کہا والیکم السلام ہاں فجر بولو خیریت اچھا ہاں میں تمہیں سینڈ کر دیتا ہوں ہاں میں واپس آ گیا ہوں انہ بی کو سلام دینا میں اور علی لگائیں گے چکر اچھا نہیں لے کر آتا علی کو اوکے اللہ حافظ دیکھا وہ مجھ سے بہت ناراض ہے علی نے مو بسوڑتے ہوئے کہا ڈاکٹر رزا کا نمبر مانگ رہی تھی ازلان نے کہا تجھے کیسے پتا ہادی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اس نے اپنے باپ کو گھر شفٹ کروا لیا ہے وہ سمجھ دیا ہے ایسے وہ اسے بچا لے گی مجھ سے اس نے ایستہ زائیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا وہ تمہارے چچا ہیں ایزی علی نے کہا وہ میرے باپ کا قاتل ہے اس نے سرد مہری سے جواب دیا اور ان دونوں نے تاثف سے اس کی طرف دیکھا ویسے تھوڑی دیر پہلے بڑی فکر ہو رہی تھی تجھے اس کی تجھے کیسے پتا اسے بخار ہے ہادی نے سوال کیا اس کی چہرے کو ہاتھ لگایا تو فیل ہوا تھا اس نے جواب دیا کیوں لگایا تھا پھر مارا تو نے اسے علی نے غصے سے پوچھا نہیں مارا یار پیسٹری بنی پھر سے گھوم رہی تھی بندہ بشر ہو ایمان ڈگمگا سکتا ہے میرا بھی بس لپسٹک صاف کرنے گیا تھا پاس ازلان نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا ہاں پتا ہے ہمیں ہادی نے سگرٹس الگاتے ہوئے کہا اسی رخصتی کروا کر گھر لے جا یار نہ مزاق بنا اپنی اور اس کی زندگی کا علی نے اسے سمجھانا چاہا تھا رخصت تو ہوں گے ایک ساتھ پہلے وہ پھر میں ایک بار اس کے باپ کو مار دوں پھر پہلے اسے ماروں گا اور بعد میں خود کو کسی کتے کے لیے چھوڑوں گا نہیں نہ اپنے جیتے جی نہ مرنے کے بعد اس کی آر سانس پر اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں پر صرف اور صرف ازلان حیدر شاہ کا حق ہے اس نے پختہ لہجے میں کہا اور ان دونوں کو وہ اس وقت وہ بے حج جنونی لگا یہ دو نرسز ہیں میرے خیال سے یہ بہت ہیں ڈاکٹر فہیم نے کہا یہ رسپانسیبل تو ہیں میں بابا کو لے کر کسی قسم کی کتاہی برداشت نہیں کر سکتی نہیں بیٹا دیز اور رسپانسیبل تمہیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ملے گی انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ٹھیک ہے تھینکیو انکل اس نے شکریہ ادا کیا آئیے آپ کو باہر تک چھوڑاؤں وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی وہ روم میں واپس آئی تھی جہاں انہ بھی ابراہیم صاحب کے پاس بیٹھی تھی انہ بھی اس روم میں کیمرے لگوا دیئے ہیں اور ساؤنڈ سسٹم بھی اس روم کے کیمرے اور ساؤنڈ سسٹم آپ کی اور میرے روم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس کے علاوہ ایک بندہ ہائر کیا ہے جو اس روم میں ہونے والی ہر بات پر ہر حرکت پر نظر رکھے گا اور آپ دونوں پر بھی اب اس نے پاس کھڑی نرسز کو مخاطب کیا تھا کس سے خطرہ ہے تمہیں اپنے شوہر سے انہوں نے اس کی اکل پر ماتم کیا تھا میں اس وقت کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی جانتی تھی کہ اب بحث کرنا فضول ہے اس سے آپ دونوں بھی کچھ دیر باہر چلی جائیں اس نے نرسز کو بھی باہر بھیج دیا تھا وہ اب ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رہی تھی اب وہ ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی آپ ناراض ہیں نا مجھ سے ہونا بھی چاہیے ماما کے قاتل کا بیٹا آزاد گھوم رہا ہے اور میں ابھی تک کچھ نہیں کر سکی بات ڈان وری بابا آپ کی بیٹی سارے حساب برابر کرے گی جیسے آپ تڑپ رہے ہیں وہ بھی تڑپے کا وعدہ ہے یہ میرا حب سے اس نے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا اب وہ اپنے باپ کے آنسوں صاف کر رہی تھی بس بہت رولیا ہم نے اب رولانے کی باری ہے اب تڑپنے کی باری ازلان حیدر شاہ کی ہے اور بیچارے ابراہیم صاحب بیٹی کی باتیں سن کر یہ بھی نہ کہہ سکتے تھے کہ وہ جو بھی کرنے جا رہی ہے غلط ہے ڈاکٹر کے مطابق وہ سن سب کچھ سکتے تھے وہ کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی روم میں جا کر پہلے فوش رنگ گئی آنکھوں پر جھپکیاں ماری پانی کی آنکھیں رونے کی وجہ سے کافی سوج گئی تھی اب وہ سلپنگ سوٹ لینے الماری کی طرف بڑھی لیکن الماری کی حالت دے کر اس کا پارہ ہائی ہو گیا پوری الماری رنگ برنگے پوری آستین کے فراک چوڑی دار پاجاموں بڑے بڑے دبٹوں سے بھری تھی اس نے جوتو والے ریک میں نظر ڈالی تو وہاں اس کی ہائی ہیلز گائب تھی اور غصوں کی فلیٹ چپلز اور سینڈلز کی بھرمار تھی what the hell اس نے غصے سے کہا اسوا خالہ وہ غصے سے چلائی کیوں بلا رہی ہوں ان کو وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا تم یہاں کیسے وہ پہلے تو ڈر کے پورا کام پی تھی پھر اپنی حمد جمع کر کے اس نے پوچھا ایسے وہ اس کے سامنے آ کر بولا اب وہ دروازے کی طرف بڑھا اور روم لوگ کیا کیا کر رہے ہو اسے خوف آیا تھا فیلحال یہ بتانے اور سمجھانے آیا ہوں جتنے مرضی پہرے بٹھالو پابندیاں لگا لو جب تمہاری اور تمہارے باپ کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی بچ نہیں پاؤ گے دونوں اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارتے ہوئے کہا shut اس نے بولنے کے لیے مو کھولا ہی تھا کہ ازلان نے جھٹکے سے اس کا بازو موڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کیا اور اس کی کمر اپنے سینے سے لگائی اب وہ اسے اسی پوزیشن میں چلاتے ہوئے ڈریسنگ میرر کے سامنے لائے you shut up میری بات مکمل نہیں ہوئی دوسری اور اہم بات جو میں تمہیں بتانے آیا ہوں وہ یہ کہ آج سے تم اسی وارڈروب کو فالو کرو گی اور ہاں سوفے پر ان ڈریسز کے میچنگ بینگلز پڑے ہیں روز صبح آفیس میں تمہیں اسی ہلیے میں دیکھوں فراک بینگلز اور خصا ایک اور بات جیولری ویئر نہیں کروں گی مجھے پسند نہیں got it کہتے ہوئے اس نے اس کے کان کی لوک چمع اور پورا ہل گئی تھی بری طرح کام پی تھی ہر ہر بات ہے نا تمہارے پاس مجھے بہکانے کا اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی تم چھوڑو مجھے یہ بھی بتا دو کہ سانس کیسے لینا ہے وہ چلائی تھی چلو بیٹ پر تفصیل سے سمجھاؤں گا اسے خود سے آزادی دیتے ہوئے زو مانی انتاز میں بولا دفع ہو جاؤ یہاں سے اسے دکہ دیتے ہوئے بولی ذرا تمیز نہیں شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں اس نے سگرٹ جلائی نکلو یہاں سے یہ تماشی اپنے گھر جا کر کرنا اس نے سگرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم شاید بھول رہی ہو فجر ابراہیم شاہ تو میں تمہیں یاد کروا دوں کہ اس گھر میں میرا تم سے زیادہ حق ہے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا چلو شابات یہاں آؤ میرے پاس اس نے اسے پاس بلایا تم دفع ہو رہے ہو یا نہیں انا بھی اس نے آواز دی کوئی فائدہ نہیں سب سو رہے ہیں وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا تم روئی ہو ازلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تم سے مطلب اس نے اسے اگنور کیا بس رو لیا یہاں اور رونا باقی ہے اس نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا جب تک میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے میری قسمت میں رونا ہی لکھا ہے فجر نے ڈب ڈباتی آنکھوں سے کہا اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے پوری جان سے لگایا مجھے درد ہو رہا ہے چھوڑو اسے لگ رہا تھا اسے سانس نہیں آئے گی شش ڈسٹاب نہ کرو تک گیا ہوں سکون چاہیے تھوڑی دیر وہ اسے خود میں بھینچے کھڑا تھا بہت دکلیف دی ہے تم نے مجھے اب تمہاری باری ہر رات عذیت کی کاٹی ہے وہ اب اسے خود سے الگ کرتے کہہ رہا تھا چلتا ہوں اس نے اس کی پیشانی چومی اور دروازہ کھول کر چلے گیا اور وہ اسے حقہ بقہ جاتے دیکھ رہی تھی یعنی وہ کسی چور دروازے سے داخل نہیں ہوا تھا تو کسی نے تو دیکھا ہوگا وہ ابھی اسی کشم کشمے تھی کہ فون کی بیل نے اسے اپنی جانے متوجہ کیا کسی ان ناؤن نمبر سے میسیج تھا اس نے کھول کر پڑا میں کیسے آیا کہاں سے آیا اس سب میں دماغ نہ کھپاؤ میں ازلان حیدر شاہ ہوں کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں اس نے میسیج پڑھ کر موبائل پیٹ پر پٹکا وہ اب سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اتنی کروٹے لینے کے باوجود بھی اسے نین نہیں آ رہی تھی اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی اس کے آس پاس ہے جنجلاتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹ گئی تھی ٹون ٹون میسیج ٹیون نے اس کا دھیان کھینچا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میسیج اوپن کیا سو جاؤ کیوں ڈر رہی ہو نہیں آتا اپنے گھر میں ہوں میں آنے کا ارادہ نہیں تھا آج بھی بس تمہیں تمہاری سیکیورٹی کی اوقات دکھانے آیا تھا مزہ آیا دھجیاں اڑتی دیکھ کر فجر کا خون کھول اٹھا تھا میسیج پڑھ کر اس سے پہلے کہ وہ موبائل واپس رکھتی ایک اور میسیج اسے چڑھا رہا تھا اس نے اسے بھی اوپن کر لیا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کی سمجھ نہ آسکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں پڑھے فاتح کوئی آئے کیوں کوئی چار پھوئی چڑھائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہوں اس میسیج کو پڑھ کر فجر کے دل کو کچھ ہوا تھا اس نے موبائل آف کر کے سائٹ ٹیبل پر رکھا آنکھیں بند کر لی مگر وہ جانتی تھی کہ اب سو نہیں سکے گی اسے ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا وہ اپنے کمرے میں موجود تھا جب اس کے پاپا اس کے کمرے میں آئے جس دن بلٹس لگی تھی اس دن تمہیں کسی نے کوئی دھمکی دی تھی کال پر یہاں فیس ٹو فیس وہ سوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہے تھے نہیں پاپا کسی نے دھمکی نہیں دی تھی ان فیکٹ اس دن تو میں کسی سے ملا بھی نہیں آفیس سے گھر آیا اور ریڈی ہو کر فجر کی فرسٹ انٹرڈکشن بزنس پارٹی تھی وہاں چلے گیا تھا اس نے سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا وہاں کسی سے کوئی بدمزگی ہوئی ہو انہوں نے پھر سے سوال کیا نہیں پاپا زیادہ ٹائم فجر کے ساتھ رہا پھر وہاں علی آ گیا اور فجر کو کال آ گئی وہ ایکسکیوز کرتی کال سننے چلی گئی اور پھر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی کتنی دیر میں اسے ڈھونٹا رہا اور پھر گھر آ گیا اور پھر آپ سے بحث ہو گئی باہر گیا تو یہ سب اس نے پوری ڈیٹیل بتائی ایک منٹ ایک منٹ تم نے کہاں وہاں علی آ گیا رائٹ یہ علی ازلان کا بیس فرنڈ ہے انہوں نے کسی نکتے پر غور کرتے ہوئے کہا جی پاپا وہ جنگل کنگ بھی اسی پارٹی میں تھا اس نے ازلان کے بارے میں بتایا تم نے کہا جب تم فجر کے ساتھ تھے تو علی نے ڈسٹرب کیا تمہیں تو مطلب صاف ہے ازلان نے اسے تم دونوں کے پاس بھیجا ہوگا اور یہ حملہ بھی ازلان نے کروایا ہے وہ پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے ویٹ پاپا مطلب وہ جس آدمی نے مجھے بلٹ ماری اس نے کہا تھا باس کا کہنا ہے کہ ان کی قیمتی چیزوں سے دور جتنا رہو اتنا بہتر ہے اس نے باپ کی انفرمیشن میں اضافہ کیا مطلب یہ سب ازلان نے وہ بھی پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا جی بیٹا جی اور ازلان کی قیمتی چیز فجر ہے مجھے سمجھ نہیں آتا میرا بیٹا اتنا بے وکوف کیوں ہے وہ اس کی اکل پر ماتن کرتے وہ جا چکے تھے ازلان حیدر شاہ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا ہیلو فجر کیسی ہو اس نے فجر کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا میں ٹھیک تم کیسے ہو اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا بے وفا تم تو میرا پوچھنے بھی نہیں آئی ہاسپٹل رہا ہوں اس نے شکوا کیا ارحم ایم سو سوری یار میں نے نیوز دیکھی تھی پر یار بابا کو گھر شفٹ کروانا تھا پھر فرس بزنس میٹنگ تھی اس سب میں بھولی گئی بٹ میں چکر لگاؤں گی آج ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا بھائے اس نے کال کار دی تھی دیکھنا تو مزلان ہے درشاہ تمہاری ناک کے نیچے سے تمہاری قیمتی چیز چھرا کر لے جاؤں گا کہتے ہوئے اس نے کہکہ لگایا تم دونوں گھر سے ہوا ہو کچھ دیر ریسٹ کر لینا اور نیدہ کو بھی ماما کا بتا دینا وہ پریشان ہو رہی ہوگی اس نے بیمو اور کشمش کو گھر بیجنا چاہا آپ اور کشمش چلے جائیں میں ماما پاس رکھتا ہوں اس کا گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا بیمو تم دونوں ابھی ریسٹ کر لو ویسے بھی ماما is out of danger پھر رات کو میں ریسٹ کر لوں گا پھر تم لوگ رات رک جانا ماما پاس اس نے سجیشن دی اور اگر ماما کو میرے جانے کے بعد ہوش آ گیا اور انہیں میری ضرورت ہوئی تو تو میں ہوں نہ یہاں اور جیسے ماما کو تمہاری نیڈ ہوئی then I will call you چلو شاباش ریسٹ کرو دو دن سے نین نہیں لی تم دونوں نے آپ بھی تو نہیں سوئے اب کشمش بولی تھی بیٹا میں ٹھیک ہوں جب مجھے لگے گا ریسٹ کی ضرورت ہے تو نیدہ کو بلوالوں گا ٹھیک ہے اب تم لوگ جاؤ آپ نیدہ آپی کو کیوں لے کر آئے یہاں کشمش کو اس کا اب ہوش آیا تھا بیٹا گھر پر بھی تو کسی کو رکنا تھا ویسے بھی میں اسے کہہ کر آیا تھا گھر پر رہ کر دعا کریں ماما کے لیے اس نے بتایا چلیں بیمو کشمش نے کہا میں بس ماما کو دیکھ آؤں پھر نکلتے ہیں وہ اسے کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا وہ ماما سے مل کر کشمش کو لے کر گھر چلے گیا تھا اور وہ کتنی ہی دیر بیٹھا سامنے لگی گھڑی کو دیکھتے کسی غیر مرئی نکتے پر گوھر کر رہا تھا جب نرس نے اسے آ کر بتایا پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے آپ مل سکتے ہیں کتنی ہی دیر اسے لگی تھی اس بات کا مطلب سمجھنے میں وہ اپنی جگہ پر پورا کام گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے شکر کرے اس بھاک ذات کا اس کا چہرہ دھوان دھوان ہو رہا تھا کتنی ہی دیر وہ وہاں کھڑے کھڑے اپنی ماں سے ملنے کی ہمت اکٹھی کر رہا تھا آپ اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں سر نرس دوسری بار اسے اطلاع دے چکی تھی ہم ہاں یس جی آ رہا ہوں نرس جواب سن کر جا چکی تھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آئی سی او کی طرف بڑھا تھا دروازہ کھول کر سامنے دیکھا ماں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی وہ مردہ قدم اٹھاتا ان کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا حولے سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا دوسرے ہاتھ میں برینولا لگا ہوا تھا رنگ زرد اور وہ اسے سالوں کی بیمار لگی تھی بیٹے کا لم سپاتے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی تھی وہ اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی ان کے بیٹے کی آنکھوں میں موجود آنسو ان کے لیے محبت کا مو بولتا ثبوت تھے انہوں نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا تھا آئی ہیٹیو ماما اس نے ان کے ماتے پر بوسا دیتے ہوئے کہا تھا وہ اس کی بات سن کر دل سے مسکرائی تھی آپ کو ایک بار بھی رحم نہیں آیا ہم پر ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا ہم سب کیسے رہیں گے آپ کے بغیر میں کیسے سنبھالتا سب کو ماما پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیں آپ نہیں جانتی آپ کے بغیر یہ دو دن ہم نے کس عذاب میں گزارے ہیں ان کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا آپ آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گھر چلیں آپ چاہتی تھی نا میں نیدہ سے شادی کرلوں آپ میرے انکار کرنے پر اتنا بیمار ہوئی ہیں آپ نے اس بات کی ٹنشن لیا نا تو ماما میں شادی کے لیے تیار ہوں آپ کی جان پر آپ کی خواہش پر میری ہر خوشی قربان زندگی ہی گزارنی ہے نا تو کیا فرق پڑتا ہے وہ نیدہ ہو یا کوئی اور لڑکی اس کی باتیں سن کر آئی سی او کا دروازہ کھولتی نیدہ کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے وہ قدم اندر بڑھانے کی بجائے پیچھے کھینچ تھی ہاسپٹل کی کوریڈور میں آگئی تھی تو یہ ایک قصور تھا اس کا جس کی سزا وہ پچھلے دو دن سے بکت رہی تھی جس کی وجہ سے اسے مارنے کی دمکی دی گئی جس کی وجہ سے اس کی ماما ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی جس کی وجہ سے اسے ماما سے نہیں ملنے دیا گیا وہ کرسی پر بیٹ گئی تھی اور سر گھٹنوں میں گرا کر بے آواز آنسوں سے رونے لگی تم کا بھائی وہ کافی دیر بعد جب آئی سی ایو سے کوریڈور میں آیا تو اسے کرسی پر گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھ کر پوچھا تھوڑی دیر پہلے اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں کی لالی اور سرد مہری دیکھ کر نیدہ کا دل پوری طرح ڈوبا تھا ہم وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹ گیا اور سگرٹ سلگانے لگا میں ماما سے ملنوں وہ اٹھتے ہوئے بولی بیٹھو یہاں اور میری بات کان کھول کر سنو اس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھینچ کر واپس دکیلہ کرسی پر میں نے ان دو دنوں میں تم سے جو کہا ہاسپٹل نہیں آنے دیا ان میں سے کوئی بات بھی تم بیمو ماما یا کشمش کو نہیں بتاؤگی تم سمجھ رہی ہو اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی لال گہری آنکھیں گارتے ہوئے کہا آہ درد سے وہ کراہ گئی تھی اس نے اس کا بازو ویسے ہی دبوچا ہوا تھا جججی ہیدری بھائی وہ درد کی شدت سے اتنا ہی کہہ پائی اور اس کے بھائی کہنے پر اس نے ہستہزائیہ ہنسی ہنستے جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا تھا میں یتیم خانے جا رہا ہوں ماما کا صدقہ دینا اور بچوں کو کھانا کھلانا ہے میرے آنے تک ماما کا خیال رکھنا اور جو بات سمجھائی اس پر عمل کرنا وہ اسے وان کر رہا تھا تم انا بھی سے ملے اس کی ماں نے فون پر پوچھا نہیں ان کے لیے میں مر گیا ہوں میں کیوں ملوں گا ان سے اس نے سرد لہجے میں کہا وہ اس ٹائم اپنے آفس میں موجود تھا بیٹا اس ٹائم جو انہوں نے کہا حالات کا تقاضہ وہی تھا انہوں نے سمجھانا چاہا تو حالات کا تقاضہ یہ بھی تھا کہ آپ بھی مجھے چھوڑ سکتی تھی میرے ساتھ نہ آتی اس نے اسی لہجے میں کہا میں بیٹے کو کیسے چھوڑ دیتی انہوں نے جواز پیش کیا that's the point ماما آپ بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتی وہ پوتے کو چھوڑ سکتی ہیں اس نے ٹان چینج کی وہ دادی ہیں تمہاری اتنی بڑی سزا مت دو انہیں بہلے ہی بیٹے کے غم نے انہیں آدھا کر دیا ہے اپنی خوشی تو دے دو انہیں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ان کی آواز بھر آ گئی تھی ماما ان کو ساری خوشیاں دینے کے لیے ان کی پوتی ہے بات کرتے کرتے اس نے گلاس ونڈ سے باہر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا مگر ایزی میری بات کو تم سمجھ نہیں ماما آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں کہتے کال کارڈ دی اس نے اور مبہوت ہوا سامنے دیکھنے لگا سامنے دشمنیں جہاں پوری تیاری کے ساتھ اسے زیر کرنے کے لیے کھڑی تھی بیبی پنگ ٹکنوں سے تھوڑی لمبی گھیرے دار فراغ جس پر سلور کلر کا تلے کا کام اپنی نفاست آپ تھا چھوڑی دار پوری آستین کے بازو چھوڑی دار پاجامہ اور اس پر سلور خصہ بالوں کو ہلکے سے جوڑے میں قید کیا ہوا تھا اور وہ لمبے دوبٹے کو بار بار سنبھالتے ہوئے ہلکان ہوتی جا رہی تھی اس رنگ میں اس کا سفید دودیا رنگ اور واضح ہو رہا تھا وہ اپنی پیے کو کھڑی کچھ سمجھا رہی تھی بولتے ہوئے ہونٹو کی جمبش اور پھر اس پر ہونٹو پر لگی ہلکی پنکھ لپسٹیک اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی وہ واپس آ کر چیر پر بیٹھ گیا تھا آج وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا آج وہ اسے پیاری ہی اتنی لگ رہی تھی بلکل ویسی ہی پیاری جیسی نکاح کے دن لگی تھی وہ ماضی کی یادوں میں بھٹکنے لگا تھا کیا وہ یہ ویر کرے گی تمہارا دماغ سیٹ ہے ازلان نے ان کے سامنے لانگ ڈیپ ریڈ فل گیرے دار فراک رکھی تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا وہ فراک اپنے ڈیزائنر کی محنت کا مو بولتا ثبوت تھی پلیز نہ ماما مجھے اسے اسی فراک میں دیکھنا ہے پلیز آج میرا سپیشل ڈی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ میری پسند کے سانچے میں ڈھل کر میرے سامنے آئے اس نے حضرت سے کہا ایزی آج بس نکاح ہے رکھسی نہیں ہے تم کیا سوچے بیٹے ہو انہوں نے اس کے ارادے بھامتے ہوئے کہا تو کیا ہے یار ماما رخستی بھی کروا دیں اس نے ان کے پاؤں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا وہ بہت چھوٹی ہے ابھی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو میں اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا نا اس نے پھر سے اتجاہ کی نو ایزی تمہیں اپنے پاپا کا پتا ہے نا وہ آگے اس نکاح کے لیے نہیں مان رہے تھے اس کی کم عمری کی وجہ سے یہ تو تم انہابی کے پاؤں دھو دھو کر پیو جنہوں نے تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی اب تم اپنے نکاح سے بھی جاؤ گے انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا ہاں نا ماما اس گھر میں بس انہابی ہیں جن کو مجھ سے پیار ہے ورنہ تو سب میرے دشمن ہیں ابھی دیکھنا کیسے انہابی سے رخستی کا کہوں گا تو وہ مان جائیں گی پر میں نے کہنا نہیں ہے کیونکہ میں ان سے پرامیس کر چکا ہوں نکاح کروا دیں رخستی اس کی سٹیڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی ہوگی اس نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا تمہاری بے بسی میرے چوکو پائے انہوں نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا ہاں اور جہاں دو دل ملنے والے ہوتے ہیں وہاں آپ جیسے ویلن ضرور آتے ہیں انہیں الگ کرنے اس نے مو بناتے ہوئے کہا مت بھولو بیٹا جانی ہم ہی تم لوگوں کو ملا رہے ہیں انہوں نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا آہ ماما چھوڑیں پین ہو رہا ہے اس نے دعائی دی انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا کان چھوڑا اچھا بتائیں نا ماما پہنا دیں گی وہ کمرے سے اس کی لائی گئی فراک لے کر باہر نکل رہی تھی جب اس نے پیچھے سے ہانک لگائی سوچوں گی انہوں نے جواب دیا اور وہ مسکراتا ہوا موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی ماما اس کی کسی خواہش کو ٹال نہیں سکتی وہ خوش تھا اے کھوتو کدھر ہو تم دونوں اس نے کانفرنس کال کی تھی ہادی اور علی کو اپنے اپنے گھر انہوں نے ایک ساتھ کہا تو کب آنا ہے تم دونوں نے اس نے پوچھا کہاں آہ وہ پھر سے ایک ساتھ بولے کیا مطلب کہاں تم لوگوں ان کو نہیں پتا اسے غصہ آیا تھا وہ دونوں اس کا اتنا اہم دن کیسے بہو سکتے تھے نہیں ہمیں تو نہیں پتا وہ پھر سے ایک ساتھ بولے تھے تم لوگ واقعی بھول گئے ہو اس کو حیرت ہوئی اوکے یار میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے مجھے وہاں جانا ہے ہادی نے کہا اور اس کے بعد ہماری بہن کا نکاح تو ہم بیزی ہیں پلیز باہر بھار کال کر کے میں ڈسٹرب نہ کیا جائے دونوں ایک زبان ہو کر بولے اور کال کارڈ دی ان لوگوں کے بہن نامے کی تو میں مجھ سے زیادہ ان دونوں کو وہ سٹرابری ایم ہے بیٹا مو نہیں لگاؤں گا تم دونوں کو رہنا اسٹرابری کے پاس غصے سے کہتے اس نے بیٹ پر موبائل پٹکا تھا سارا موڈ خراب کر دیا مطلب دوست میرے اور نکاح بہن کا واو مگر میں کیوں ان کمینوں کی وجہ سے اپنا موڈ آف کروں آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے ملنے والی ہے چارلیزی تیار ہو جا گھنٹا تو رہ گیا ہے اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور باترم گس گیا نکاح کا انتظام شاہ ہاؤس کے لان میں کیا گیا تھا اور لان کی ڈیکوریشن اس گھر کے لوگوں کی چوئس کا مو بولتا ثبوت تھی ایلیٹ کلاس کے تمام لوگوں کو اس نکاح پر انوائٹ کیا گیا تھا آخر شاہ ہاؤس کے پوتا اور پوتی کا نکاح تھا وہ اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی لال رنگ کا لمبا سا گھونگڑ نکال کے اور وہ اس کے سامنے دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی رکاوٹ بنائی گئی تھی فجر ابراہیم شاہ آپ کا نکاح ازلان حیدر شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے قبول ہے مولوی نے تین بار اپنے الفاظ دہرائے تھے اور تینوں بار جواب قبول ہے میں ملا تھا اب وہ کامتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کر رہی تھی اس کے تمام جملہ حقوق ازلان کے نام کر دیے گئے تھے وہ فجر ابراہیم شاہ سے فجر ازلان حیدر شاہ بن گئی تھی بقول اس کے وہ قید کر دی گئی تھی ازلان حیدر شاہ ولد حیدر شاہ آپ کا نکاح فجر ابراہیم شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے ازلان کا بھی تین بار اجابہ اقرار ہوا جی قبول ہے ہمیں بھی قبول ہے وہ دونوں بھی یک زبان بولے تھے مگر ازلان نے کوئی لفٹ نہیں دی مبارک ہو نبی کی جان دعا کے بعد انہوں نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا تھا وہ اب اپنے پاپا چاچو ماما اور خالہ سے گرے مل رہا تھا سب اس سے گلے مل رہے تھے مبارک بات دے رہے تھے حادی اور علی جب اس کے گلے لگنے لگتے وہ آگے بڑھ کر کسی اور کو گلے لگا کر مبارک بات وصول کرنے لگ جاتا اے ادھر ہم بھی ہیں یہاں ہم تیری شادی میں کھانا سرف کرنے نہیں آئے حادی نے اس کے بیٹھتے ہی اس کے سامنے آتے ہوئے گسے سے کہا ایکسکیوز می آپ کون ازلان نے آرام دے ہوتے ہوئے جواب دیا اخ مطلب ہم کون ہیں بیٹا ابھی دس منٹ نہیں ہوئے نکاح کو اور بیوی ملتے دوستوں کو بھول گیا علی نے دعائی دی ایسے ہی ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی لانگ اپیسوڈ آپ کو بہت مزیدار لگی ہوگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جو چینل پر نئے ہیں پلیز یار آتھ جوڑ کے ریکویسٹ سبسکرائب کر دو یار آپ لوگ نا ویڈیو دیکھ لیتے ہو ناول پڑھ لیتے ہو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے بتاؤ مجھے تم لوگوں کی انگلیوں میں درد ہوتا ہے کیا سبسکرائب بٹن دبانے میں چلو شاباش ابھی سے سبسکرائب کرو اور ہاں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھیں